کہتا ہوں کہ سینسس کی جہاں تک بات ہے ایم کیم نے اپنا ایک میدان چھوڑا الیکشن ہونے جا رہے تھے بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے بلدیاتی الیکشن میں ایم کیم کا کوئی حصہ نہیں ہے یہ غیر چاسی فیصلہ تھا یہ نقصان تھے فیصلہ تھا بلکل اسی طرح کے فیصلہ جماعت اسلامی میں پہلے کر چکی ہے جماعت اسلامی میں اب بتائیں چلیں ہمیں ایک طرف کر لیتے ہیں بہت احترام ہے حافظ نائم و رحمان کا اور بہت ایک لیڈر ہیں لگتا ہے کراچی بھی اگر کوئی لیڈر ہیں تو ان میں سے حافظ نائم و رحمان ہے لیکن حافظ نائم و رحمان کے بعد پران لیڈرشپ تو ہے محمد صاحب مہنتی کے نام لے سکتے ہیں آپ آپ جو ہے وہ استرداللہ بھٹو صاحب کے نام لے سکتے ہیں آپ افغانی صاحب فوت ہو گئے آپ کس کا نام لیں گے کہ جناب یہ ہمارے پاس امیدوار ہے آپ نے تو الیکشن میں یاں لوگوں کو آنے نہیں دیا آپ بائیکارد کے حمل میں رہے ہیں آپ اب تک کسی اسمبلی میں دوہزار دو کے بعد کس اسمبلی کا آپ لسکر رہے ہیں دوہزار آٹھ میں آپ نے آب Evil Kanye Mys ultime 2014 میں آپ نے بائیکارد کار دیا 2018 میں آپ نے کوئی سیڈ نہیں دیا کیا آپ آئے نہیں ہے الیکشن پروسس میں اس کا کیا فاعدہ ہوا اس چیز کا کیا فاعدہ اگر آپ بائیکارد کرتے ہیں یہی اهم کیوں نے بائیکارد کے ہے بھئی اپ کو کیا فاعدہ ہوا کیسے نفل کا آپ کو ثواب ملا ہے آپ اپنے لوگوں کی نمائنگی جتنے بھی آپ کے ووٹر تھے ان کی نمائنگی کا حق آپ نے خود ہی ضائع کر دیا نا اگر یہ ہوتے تو پی بس پارٹی پی ٹی آئی جماعت اسلام کو جو سیٹیں گئی ہیں ان میں سے کوئی سیٹیں وہاں سے کوئی سیٹیں وہاں سے کوئی سیٹیں ان سے تھے وہاں سے وہ لوگ جیت جاتے ہیں جو ڈپریس ہو کر آپ کا ووٹر چلا گیا گھر میں جا کر بیٹھ گیا اس نے کہ میں ووٹ ہی نہیں کرتا میں تو امیدوار ہی نہیں ہے بالکل تو انہوں نے اپنے ووٹ ضائع کیا اب بھی اگر اس پروسیس میں جاتے ہیں ان کو تو پچھلی جو سینسز ہوئی تو اس پر اتوار نہیں تھا انہوں نے کا غلط ہے اور ہم بھی کہتے ہیں یا لکھر میں بائیک ووٹ نہیں کریں گے یہ لوگ ابھی اپنے تحفظات کے اظہار کر رہی ہیں چاہ رہے ہیں کہ سینسز کے یہ آپ کی خواہش ہے یا آپ چاہتے ہیں یا آپ کے دل کی بات ہے میری دل کی بات ہے میرے دل کی بات ہے کہ نہ کریں بائیکار آپ کے دل کے بعد بھی یہ ہو سکتے ہیں کہ بائیکار نہ کریں لیکن انہوں نے بائیکار کر رہے ہیں کرنا ہے یہ کر لیں گے بائیکار اور اس لیے اپنے سپیس ضائع کریں گے یہ سپیس ضائع کرنے والی بات ہے آپ کے پاس اگر مجھے مجھے بڑا اس پر ڈاؤٹ ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ جو ہے جس نے لوکل بوڈیز کے جیسے بھی بائیکار کیا تو اس کا نقصان ہوا بالکل جنرل ایکشنز کا نہیں کریں گے وہ ہر قیمت پر ایکشنز میں جائیں گے یہ میری رائے یہ آپ کی رائے ہیں میرا یہ اگر انہوں نے پرانی روش کو برقرار رکھنا ہے تو پھر یہ بائیکار کی طرف جائیں گے اس لیے کہ وہ بات یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے لیے یہ ان ان سینسز پر اچھے چلیں اور یہ مانتے ہیں جو ابھی سینسز ہوئے ان کو مانیں گے ان کو تو پہلے ہی اس کے اوپر اتراز ہے اچھا پچھلے سینسز پر بھی ان کو اتراز تھا ہمیں بھی اتراز تھا اور موجودہ سینسز ہوئی ہے ہم اس پر بھی ریزرویشن ہے لیکن ہر بار اتراز کیوں اٹھایا گیا کس پر یہ ہر بار جو آپ بول رہے ہیں کہ ان کو پہلے بھی اتراز نہیں پہلے اتراز جائز تھا نا کراچی کے آبادی اگر کوئی شخص بھی کہے کہ دوہزار سترہ میں ایک کروڑ انچاس لاکھ تھی تو کون مانے گا اس بات کو کون مانے گا اس بات کو پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی ہے اگلے تین سالوں کے لئے کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں اون تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیل ہے اس وقت آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی گھنتے ہیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ ایمپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گی وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی میں کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھن لیں پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے جو آپ کے ملک آٹی کا انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ باہر ہی اکاؤنٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں اس پر انسینٹیف کریں وہ آپ کو ہنڈر آئے گا تو آپ کا فائیو ٹائمز انکریز ہو جائے گی فورا ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لئے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اب آئی ٹی کے باہد اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں یہ پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ اس سے ہو جانا ہے خلی ہے گورنمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھروں کوئی ریولوشن آجے گا سوال ہی نہیں ہے آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے آپ آگے چیز صحیح کرنی ہے بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پچاس ارب ڈالر تک کی ایکسپورٹ میں کنٹریبوٹ کر سکتا ہے پاکستان کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے